مہنگائی کا نیا توفان شہری پریشان گھی اور ککنگ آئل کی قیمتوں میں پھر اضافہ درجہ دو امگی پانچ روپے اضافے کے بعد چار سو ستر روپے کلو ہو گیا ککنگ آئل کی کمر چار سو بیاسی روپے ہو گئی خواتین کو کچن چلانے میں ایک بار پھر مشکلات حکومت کو کھری کھری سنا دی آلودگی کا جن لاہور پر حملاور فضائی آلودگی کی طرح ایک یو آئی بی اوپر لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرعہ 186 ریکارڈ جوہا ٹاؤن 269 امریکی کانسلیٹ کے اطراف آلودگی کی شرعہ 193 ریکارڈ کی گئی ڈی ایچ اے 191 ٹھوکر نیاز بیک میں ائر کوالٹی انڈیکس 184 رہا ڈنگی مچھر کے وار جاری شہر میں مزید چھے نئے مریض سامنے آگئے مختلف اسپتالوں میں ڈنگی کے مریض زیر علاج ادھر ادھاکارہ آئیشہ عمر ڈنگی بخار سے صحت کیاپ شہریوں کو ڈنگی مچھر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ مہکمہ پرائمری ہیلس کا ایک اور کارنامہ گزشتہ مالی سالمی عدویات اور دیگر سامان خریداری کے بقایجات کی آدائیگی روگ دی اربو روپے کی آدائیگیاں رکنے سے عدیات فراہم کرنے والی کمپنیاں پریشان ہیں موسم کے بدلتے ہی گیس نے بھی آنکھیں بدلی شہر کے بشتر علاقوں میں سوئی گیس کا بہران، نئی آبادی، سلامت پورا کے مکین، لکڑیاں جلانے پر مجبور شنوائی نہ ہونے پر احتجاج ایسین جی پیل کے خلاف نارے بازی، گلشن راوی، نیو شالی مار کالونی، سمن آباد سمیت دیگر علاقوں میں گیس کا پریشر کم ہے سوئی گیس کمپنی کے میٹر ریڈرز کا احتجاج پتیس سال سے ڈیلی ویجز پر ہیں مستقل کیا جائے مظاہرین کا ہیڈ آفیس میں دھرنا اور نارے بازی شہر میں صاف پانی کا حصول ناممکن بن گیا ستو قتلہ قبرستان کے نظر ایک نصف فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال فیلٹریشن پلانٹ کے نل کے غائب تائلیں بھی ٹوٹھ روٹ کا شکار ہیں علاقہ مکین دور دراز سے پانی لانے پر مجبور ہیں گلبرگ پیپسی روڈ پر بجلی کے لٹکتے تار مکینوں کے لیے آزاب ہائی وارٹس تاروں کا لیول بہت نیچے آ چکا لیسکو والے بات نہیں سنتے علاقہ مکینوں کا شکبہ ادھر سوئی گئے خوف کی علامت بن چکے ہیں زل انتظامی تجاوزات ختم کرنے میں ناکام ہاجی کیمپ اور گردو نواح میں تجاوزات کی بھرمار نف سے زائد سڑک پر ریڈی بان براج بان علامہ اقبال روڈ گڑی شاہوں میں مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں آدھی سڑک اور فٹ پاک پر کاروبار سجالیا گیا ٹرافک کے ساتھ رہنگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا فوڈ سیفٹی ٹیموں کا حمید پورا فتہ گڑ میں چھاپا جالی کیچپ بنانے پر یونٹ سیل ایک لاکھ روپے جنمانہ آئد کھولے رنگوں اور ناکس مسالہ جات سے کیچپ اور سو سیز تیار کی جا رہی تھی پنجاب میں آٹھ ارب روپے کی پانچ ترکھتیس کی میں منظور سفاریچوں میں جنگلی حیات کے اسپطال کے لیے دو ارب اٹھالیس کروڑ کی منظوری وزیراعلا وائیڈ لائف پیسکیو فورس پروگرام کے لیے دو ارب چھتیس کروڑ منظور وائیڈ لائف تجربے کے لیے ایک ارب چھتر کروڑ پچاس لاکھ ملیں گے پنجاب فینزک سائنس ایجنسی کو ایک ارب روپے کے نئے آلات ملیں گے سنتی یونٹس کی ماحولیاتیں نگرانی کے لیے چھاسی کروڑ دس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں ڈاکٹر آسیف توفیل نے پینڈی بورٹ کے اجلاس کی صدا رکھی خواتین پر تشدد کی سزا تین سال دس لاکھ جرمانے کی تجویز دوسری بات تشدد ناقابل زمانت جرم سمجھا جائے گا ویمن پروٹیکشن ایک ٹوہزار سولہ میں ترمیم کے لیے سمڑی وسیلے آئرہ کو افصال کرتے گئے قانون میں سکم اور محدود اختیارات ویچرل ویمن پولیس ٹیشن مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا چھ مارک کے دوران خواتین پر تشدد زیادتی کی ایک لاکھ جاس ہزار ساس سو تین تالیس کالز موصول محض دس فیصد شکایات پر مقدمہ درچ ہو سکے پولیس ویچرل ویمن پولیس ٹیشن کی کالز کو نظر انداز کرنے لگے پنجاب کے متعدد افسران کی اگلی گریڈ میں ترقی محمد فیصل اتا کی گریڈ انیس میں ترقی سیکرٹری لیکوڈیشن بورٹا یونات حسین بہادر علی شاہ توصیف دلشاہ کھٹانا محسن بلال کو بھی ترقی مل گئی ڈاکٹر سبتر حسین خالق محمود بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں مکیل کے بھائی کی گرفتاری پر وکلا کی ہر تال وکلا نے سیشن کورٹ کے دروازے بند کر دیئے پولیس کو عدالت میں داخلے سیروک دیا تین گھنٹے تک عدالتی نظام جام رہا سینکرو ملزمان نئی تاریخیں لے کر چلے گئے سابق ایمپی احسن ریاض پتیانا کی باز جابی کا کیس ایس پر میسیگیشن سے 21 اکتوبر کو ریپورٹ طلب کیا سیف سیٹی کے کیمرے کام نہیں کر رہے جسٹیس علی زیاباجوہ کا استفسار ایک کیمرہ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا بشرا نصار کا جواب سیف سیٹی کیمروں کی ریپورٹ بھی طلب کر لیے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف مقدمات کی تفصیل ہائی کورٹ میں پیش علیمہ خان کے خلاف دس اور عزمہ خان کے خلاف پانچ مقدمات ہیں عدالت نے ایف آئیے سے بھی تفصیلات 21 اکتوبر کو طلب کر لی وفاقی حکومت کے لاؤ آفیسر نے محلق کی استعداہ کی عدالت نے استعداہ منظور کرتے ہوئے سامات 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی ادھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف درچ مقدمات کی تفصیل بھی عدالت میں جمع سلمان اکرم راجہ کے خلاف آٹھ مقدمات درچ ہیں پنجاب اسیملی کے شراس قرار موجینہ مدت کے لیے ملتوی پریونٹیشن اینڈ کنٹرول آف تھالیسیمیا بیل دوہزار چوبیس مطلقہ کمیٹی کے سپورت جمع کشمیر میں بھارتی مسالم پر قراردات متفقہ طور پر منظور سرکاری موبائل فون کمپنیز کو سرویس بہتر بنانے کی قراردار بھی منظور ہم سختیاں برداشت کر لیں گے لیکن آپ کو مسئلہ ہوگا کیا آپ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ پوزشن رکھانا اورانا آفتاب احمد خان کی ایوانوں کے فتگو وزیر اللہ مریم نواز کے زیرے صدارت خصوصی اجراس الڈی اے ڈیویلیمنٹ اور سی ایم انیشیٹیو کا تفصیلی جائزہ لاہور شاپ اینڈ روپ ٹروم وے بارے تفصیلی بریفنگ الڈی اے سے غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے بارے میں تفصیلات طلب غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں پر پلوٹ فائل بیچنے کی پابندی کی تجویز کا بھی جائزہ لیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پیپلز ہاؤز کے زیرے تعمیر بلوک کا دورہ تیار کرتا موڈل آپارٹمنٹ کا جائزہ لیا افسران کے بریفنگ سپیکر کی کام کی رفتار تیز اور میار یقینی بنانے کی ہدایت کی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سات روزہ دورے پر سویزی لینڈ روانہ سپیکر جنیوہ میں ہیومن رائٹس کانفرنس میں پاکستان کی نمائنگی کریں گے گورنر پنجاب صدر صلیم حیدر خان سے ڈاؤن سینڈروم ایسوسیشن کے وفت کی ملاقات ہوئی وفت نے ایم پی ایس سلمہ آشمی کی قیادت میں ملاقات کی وفت میں میجر ریٹائر انجم آفروز رانہ سماجی کارکن مریم ایجاز اور ڈاؤن سینڈروم بچے شامل تھے گورنرے ڈاؤن سینڈروم ایسوسیشن کے لیے ہرمون کے انتعاون کی یقینہ نہیں کروائی صبح وزیر خواج امران ازیر سے یونیورسٹی آف گلیسکو کی وفت کی ملاقات ہوئی بچوں ماں کی نیوٹریشن، فیملی پینننگ، زجا بچہ کی صحت پر تبادہ خیال خواج امران ازیر نے کہا نو سال تک کے سکول جانے والے بچوں کی سکرننگ پر کام جاری ہے وزیر بلدیاز عشان رفیقی زیر صدارت اجلاس سترہ پنجاب پروگرام اور آؤٹسورسنگ موڈل کا جائزہ چونسٹر تحصیلوں میں بیڈنگ مکمل ہوگی باقی اسی ماں ہو جائے گی اجلاس میں بریفنگ ٹھوکر انٹری پوائنٹ پر سڑک کی توسی اور ڈرین کی مرمت اور بہالی کا کام اکمل سڑک کے اطراف فوٹ پاک، گرین بیلڈز اور ڈیوائیڈرز کو بہتر بنایا جانے لگا ڈی جی ایلی تاہیر فاروق کا ٹھوکر نے آسپیک انٹری پوائنٹ اور اڈا پلوٹ کا دورہ تعمیراتی کا موقع جائزہ لیا خصوصی افراد کے لیے مفت سپری سہولت حمد کارٹ کے تحت اورنچ لائن میٹرو ٹرین اور میٹرو بس سرویس میں مفت سفر خصوصی افراد سے کوئی قرائیہ نہیں لیا جائے گا انسٹیٹوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرونکس انجینئرز میں پینل ڈسکشن عوام پاکستان پارٹی کے سر پر آج شاہد خاکان عباسی کی شرکت خود مختار پاور پرڈیوسرز اور پاور سیکٹر کو بچانے کے حوالے سے گفتگو شاہد خاکان عباسی بولے پاکستان میں پینتیس ہزار میگا وارڈ استعمال کیا جا رہا ہے ڈیٹ روپے کی خاطر کیا ہم اپنے انویسٹر کو آنے سے روک دیں ڈیوینیو ریکووری اور کے پی آئیز احتاف کا معاملہ ڈیوینل سطح کے آم اجلاس کا نکاح کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود نے صدارت کی ڈی سی لاہور سید موسیٰ رزا ڈی سی ننکانہ محمد اسلیم راو کی شرکت ڈی سی قصور کیپٹر ریٹائرڈ محمد اورنگ جیب اور ڈی سی شیخ اپورا شاہد امران مارک نے بھی شرکت کی لاہور کلین میشن جاری ڈی سی لاہور متحرک تحصیل سٹی کے مختلف مقامات کے دورے ٹیلنٹن مارکٹ وارس روڈ اطراف کی گلیوں میں تجاوزات پارکنگ مافیا صفائی اور ڈنگی اقتامات کا جائزہ سڑک کے دونوں اطراف سے فل فور تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت ڈی جی ایل ڈی اے کا مین بولیوارڈ سبزازار ملتان روڈ سکی موڑ اور جیل روڈ کا دورہ ٹیپا کی جانب سے جاری پیچ ورک کا جائزہ لیا چیف انجینئر ٹیپا اکرار حسین نے بیفنگ دی ڈی جی کی مین بولیوارڈ کو گھڑوں سے کلیر کرنے کی ہدایہ جاری ایڈیشن سیشن جد رفاقت علی کمر کا شہر کی دونوں جیلوں کا دورہ معمولی جرائے میں ملویس 35 قیدیوں کے رہائے کے احکامات جاری کوٹ لکپت سے نو جبکہ کیمپ جیل سے 26 قیدیوں کو رہائی ملی ایس ایس پی انبیسیگیشن محمد نوی کی زیرے صدارت ابدیلی تفتیش پس بورٹ کا ارکار قتل اکبارڈ اکیٹی زیادتی چگ ڈیس آنر دوکہ دہی چوری کے طریقے پر مقدمات زیرے وحث آئی بورٹ میں تفتیشی افسران اور افریکین نے اپنے اپنے مواقف سے افسران کو آگاہ کیا ڈی ایڈی اپریشن سپیسل کامران کی کھلی کچہری شہروں کے مسائل سنے موقع پر احکامات بھی جاری کی ایسے چوباٹا پور کو شوکاس جالی پے آرڈر دینے والے کے خلاف تھانا سندر کو کاروائی کا حکم تھانا نارکلی کی کاروائی سے خیر مطمئن شہری کی درخواس پر ایس ٹی پیو کو انکواری کا حکم جاری چائل ڈی کے مناسبت سے خصوصی تقریب ریٹش آئی کمیشن اور سرچ فور جسٹس نے احتمام کیا امریکی کانسل جنرل کیسٹرن کے ہاؤکنز کے بطور میمان خصوصی شرکت میمان خصوصی نے بچوں کے ہمراہ بیڈمنٹن کے لیے تقریب میں لڑکیوں کے حقوق بارے آگاہی پراہم کی گئے چیمین کارڈج انڈسٹری غلام سربر ملکی سرباہی میں وفت کی لاہور چیمبر آمد وفت نے لاہور چیمبر کے صدرمیہ ابو زرشاد کو مبارک بات دی ادھر لاہور چیمبر کی قیادر سے برینٹ پیت روڈ کی وفت کی بھی ملاقات ہوئی کاروباری مسائل کاروباری لاغت انفراسٹرکچر کی ادم دستیابی سے آگاہ کیا پاکستان مسلمنک یوٹ ونگ لاہور کی تقریب دیویس روڈ پر نومنت کی پہتے درانمی نوٹفیکیشن تقسیم صدر یوٹ ونگ لاہور ندیم چودری اکبر بھٹی چودری امید کمبو بھی شریک تھے پنجاب یونیورسٹی شعبہ سوشل ورک کے زیر احتمام محفوظ ماحول فوڈ سیکیورٹی پر سیمیلار وائس چانسر ڈاکٹر محمد علی کی شرکت سیمیلار میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی بی این یو کے زیر احتمام ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر تقریب کرنے کا طلبہ اور فیکیلٹی ممبرز نے آگاہی ووک احتمام کیا طلبہ نے ہاتھوں میں پوسٹرز تھامے آگاہی ووک میں بھرپور شرکت کی طلبہ کی بڑی تعداد کے جانب سے مختلف فوڈ سٹرالز تھا احتمام کیا گیا